لا الہا ان اللہ محمد رسول اللہ لا الہا ان اللہ محمد رسول اللہ آزاد خیالی بیرہربی لیبرالیزم اور اس وقت جو اوپر کی طاقے ہیں وہ چاہتی ہیں کہ اس ملک میں ایسے لوگوں کو حکومت میں لائے جائے کہ جو آزاد خیال ہو مادر پیدر آزاد معاشرہ ہو چنانچہ ان کے درنوں میں اور ان کے مجلسوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں اکٹھا مل کے ناچتے ہیں یہ اسلامی تعلیمات تو نہیں ہیں وہ کیا لانا چاہتے ہیں وہ اصل میں بے حیائی لانا چاہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بے حیائی کو لاکر نوجوان ہمارا ساتھ دیں گے ہمیں ووٹ ملے گا اور ہم خوب حکومت میں مزے کریں گے مگر ووٹ کے ذریعے سے تو وہ آ نہیں سکے اب انہوں نے کوشش کی کہ کوئی اور چور راستہ نکالا جائے کہ جس سے ہم حکومت میں آ جائیں ابھی تک تو نہیں آئے اور نہ انشاءاللہ آئندہ آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کی بے حیائی ان کے موں پہ مارے اور ان سے ہمیں نجات عطا فرمائے اب پھر اس ملک میں الیکشن آنے والے ہیں اور وہ لوگ بڑے شوق میں بڑے خوشیوں سے ساتھ تیاریہ کر رہے ہیں کہ ہم تو اس مرتبہ پھر حکومت میں آ جائیں گے یہ ان کی خام خیالی ہے ان کو اندازہ ہی نہیں ہوگا علماء پھر کھڑے ہوگئے کہ اس پارلیمنٹ میں ایک مسیحہ ابھی بھی موجود ہیں قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرمان دامت برکاتہ حملالیہ کو اللہ نے یہ حمد عطا فرمائی وہ ان کے سامنے سینہ سفر ہوگئے اب ان کو پتا چلا کہ مفتی کل بھی زندہ تھا مفتی آج بھی زندہ ہے دو نظام آپس میں ٹکرا رہے ہیں ان کو تہذیبوں کا ٹکراو کہہ دیں یا حیائی اور بے حیائی کا ٹکراو کہہ دیں بات بہت کھلی کھلی ہے گفر چاہتا ہے پوری دنیا کے اندر بے حیائی پھیلے اور اس پر ہمیں کوئی ٹوکنے والا نہ ہو اور اسلام والے کہتے ہیں کہ نہیں پوری دنیا میں حیاء پھیلے اور حیاء والی زندگی ہم گزارنے والے بن جائیں اسی لیے جو لوگ باہر ملکوں کے ایجنڈے پر کام کرنے والے ہیں وہ اس ملک میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں اور عجیب بات ہے کہ آپ کے ووٹ لے کر وہ آنا چاہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے آپ بتائیے آپ حیاء والوں کا ساتھ دیں گے یا بے حیائی والوں کا جب ہم حیاء والوں کا ساتھ دیں گے تو پھر ہمارے ووٹ سے وہ کیسے حکومت میں آ سکتے ہیں اس لیے اس مرتبہ جب ووٹ کا دن آئے تو آپ جمعیت کو اپنا ووٹ دے کر ان کو اپنی حکومت میں لائیں تاکہ بے حیائی کا مکمل خاتمہ ہو سکے ملک ہمارا ہے ہم نے کلمے کے نام پہ لیا اب اس میں نباز شریعت کے لیے بھی ہم نے ہی قدم رکھنا ہے اور اس قدم اٹھانے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ووٹ کی پرچی سے مخالفین کو شکست دیں علماء کو فتح دیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان علماء کے ذریعے سے اس ملک میں نظام شریعت کو قائم فرمائے اور یہی عمل ہمارا قیامت دن ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے محمد رسول اللہ لا الہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ